اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئے ہو آپ سب ٹھیک ہوں گے الہم دلیلہ میں بھی ٹھیک ہوں آج بہت مزیدار سی ریسی پی لے کے آئے ہوں دلیم کی تو رہیے میرے ساتھ اور دیکھئے کہ میں کس طرح سے بناتی ہوں اور ہاں جی میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کر لیجئے اور شیئر بھی کرنی ہے میری تمام ویڈیوز اور سپورٹ بھی پل کرنی ہے میرے چینل کو تاکہ میں جل سے جل ترکی کر سکوں اپنے چینل کو بھی آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں گی کافی اچھی ویڈیوز بناتی ہیں یہ بھی تو آپ نے جا کر ان کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے ہم کی ویڈیوز اور فل سپورٹ کرنی ہے تو میں آپ کو لنک دے دوں گی ڈسکرپشن میں تو آئیے چلتے ہیں ٹائم زائے کیے بغیر ریسیپی کی جانتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں جی سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے گوشت لے لیا ہے یہ بیف ہے مٹن میں بھی آپ بنا سکتے ہیں اس لیے تقریباً ڈیرڑ کلو تک تھا چکنائی والا بھی تھا اور اس میں دیکھیں بونز بھی تھی اس سے ذرا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس لیے میں نے اس طرح گلیا اس کو میں نے پہلے بوائل کر لیا اور یہ میں نے وائٹ لوبیا اور چنے کی دال ان دونوں کو میں نے رات کو ہی بھگو لیا تھا کیونکہ یہ ذرا دیر میں گلتے ہیں تو یہ دونوں میں نے ڈالے اور میں نے ابھی جو جو ڈالا وہ میں آپ پہل کرتی ہوں اور بھی ڈالیں نہیں ہیں میں نے بھی بتاتی ہوں آپ کو ابھی میں دیکھیں پیاز فرائے کر رہی ہوں اس میں میں نے پیاز ادرک لہسن ڈال کر ابھی بھون رہی ہوں اس کے بعد میں بوائل والا جو ہے گوشت وہ ڈال دوں گی اور اس کے مسالے ڈال دوں گی اس میں ہے پیسا دھنیا ڈیرڑ چمچ میں نے لیا ہے ایک چمچ میں نے وہ لے لیا ہے گرم مسالہ پسا ہوا مرچی نمک ہلدی لے لیا ہے اور اس کے علاوہ مسور کی ڈال ہے مون کی ڈال ہے جو کا ڈالیا اور گہوں کا ڈالیا اور ایک کپ چاوڑ یہ سب چیزیں میں نے ایک ایک کپ لی ہیں ان کو میں نے بوائل کر کے رکھ لیا ہے دالوں کو اور یہ دیکھیں مسالے سمپل سے ہیں زیادہ اتکشنی میں نے اس میں ڈالا اور دالوں میں بھی میں نے مرچی نمک ہلدی ڈال کر ہی بوائل کیا اور ادھر گلیسن بھی بس یہ دیکھیں دالیں ہو گئی ہیں بلکل یک جان اب میں نے جو گوشت میں نے بوائل کر لیا تھا اور پھر میں نے اس کو پیاس کے ساتھ مسالے میں بھی پکا لیا تھا تو اس کے جب بلکل رج بس گیا مسالہ اس کے اندر پھر یہ اور گل گیا تو پھر میں نے اس کو نکال کے سکرویشے کر لیا پیسا نہیں میں نے بلکل بھی وہ گرائنڈ وغیرہ نہیں کیا کیونکہ وہ بلکل پیسٹ سا بن جاتا اچھا نہیں بکتا میں نے ریشے کر کے ڈالیں اور اس کو پکایا اور پھر تھوڑا تھوڑا سا میں گھوٹی بھی گئی اس کو اور یہ میں نے ڈال دیا تھا ہرہ مسالہ وغیرہ اس کے بعد یہ دیکھیں کتنا یمی سا تیار ہو گیا تھا بہت ہی مزیدار سا بنا تھا میں آپ کو کیا بتاؤں اور ماشاءاللہ سے آپ نے بھی ضرور ٹرائے کرنا ہے اور پھر مجھے بتانا ہے کہ آپ کا کیسا بنا ہاں اپنے انسٹا پر مجھ سے پکس بھی شیئر کرنی ہے بنا کر اور یہ دیکھئے کافی لازیز سا بنا تھا پھر دینا بھی تھا اوپر نیچے آگے پچھے گھروں میں تو وہ میں نے کچھ لوگوں کو دے دیا کچھ کو میں نے چنوں کا پلاو بنا کر آج دیا ہے وہ بھی بہت اچھا بنا تھا وہ بھی شیئر کروں گے آپ سے مولننگ کا ٹائم ہے ابھی بہت اچھا سا موسم ہو رہا ہے اس ٹائم میں نے سوچا آپ سے شیئر کرتی ہوں تو دیکھئے کتنا پیارا سا موسم ہو رہا ہے ابھی اس کے بعد جی میں نے جب موسم دیکھا اچھا سا ہے دھوپ تو ہے نہیں تو پھر باہر نکلنا چاہیے تھوڑا سا کچھ سمان لے کر آتے ہیں کچھ چیزیں کا ختم تھی پھر میں نکل گئے جلدی جلدی سے اپارٹمنٹ کے گیٹ کے باہری گرین اورگینک ہے شاپ وہ ہے سنیے کل رہے ہیں آلو اور پیاس کیسے جلے پیاس اچھا جیسے گھر پہ بجھوانا ہے تو آلو آپ بجھوانا دیں گے سامنے تو بس جیس کے بعد میں باپسی گھر کی طرف رہوانا ہو گئی ہوں اپنے اور آپ لوگوں نے بتانا ہے ویلوگ کیسا لگا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اوکے فرینڈز اللہ حافظ بس